کہا جاتا ہے کہ ڈاکٹر رضا باقر کے بعد گورننس ٹیٹ بینک زنداری صاحب کی پاکستان پیپلز پارٹی کی منشاہ سے لگنا تھا لیکن ایسا نہیں ہوا سب پچھلے ہفتے آصف زنداری کے پسندیدہ چیئرمن ناظرہ تاریخ ملک سے استعفال لے لیا گیا جبکہ پاکستان کرکٹ بورٹ کے چیئرمن کے لیے نجب سیٹی یا زکاہ شرف کی تائیناتی پر مسلم لگنون اور پیپلز پارٹی میں اس وقت تاکہ اختلاف ہے اطلاعات کے مطابق یہ پیپلز پارٹی کا اور زنداری صاحب سے ساتھ جو ایگریمنٹ ہوا اس میں یہ پیپلز پارٹی کا حق ہے کہ پاکستان کرکٹ بورٹ کا چیئرمن زکاہ شرف بنے اطلاعات یہ ہیں کہ شاید اس سلسلے میں آئندہ دو دنوں میں اسی ایگریمنٹ کے مطابق فیصلہ ہو جائے گا نجب سیٹی چلے جائیں گے اور زکاہ شرف پاکستان کرکٹ بورٹ کے چیئرمن ہو جائیں گے پاکستان کی معاشی صورتحال چیئرمنٹ سینٹ کے حیثیت سے جو مراتی ایاشی کا پیکج تاہیات ایاشیوں کا پیکج پاکستان کے غریب ملک میں منظور کیا گیا ہے ان تمام موضوعات پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق ڈیپٹی چیئرمنٹ سینٹ سابق وزیر خزانہ جناب سلیم مانڈوی والا بہت بہت شکریہ سینٹ صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا پہلے تو یہ بتائیے کہ ہم پاکستانی معاشی صورتحال میں تڑپ رہے ہیں اتنا برا حال ہے اور اس دوران یہ جو چیئرمنٹ سینٹ کی مرات کا ان کی پرکس کا اس میں اضافے کا اور اس میں جو انبیلیوبل جو ان کو کنسیشنز اور جو ان کو پرکس دیے گئے ہیں اس پہ تو سینٹ کو شرم کرنا چاہیے کہاں کہ یہ بل منظور کر لیا گیا کامران خان صاحب مجھے خود شرم آ رہی ہے آج ایک سینٹر ہوتے ہوئے اس بل کو دیکھتے ہوئے حالانکہ میں نے اس بل کو سپورٹ نہیں کیا اور نہ سائن کیا مگر کچھ ہمارے ایسے پارٹی کے لوگ ہیں جو کہ ہمیشہ ڈیموکریسی کے لیے کھڑے ہوئے ہیں جو کہ ہمیشہ سینٹ کے لیے کھڑے ہوئے ہیں اور ہمارے سابقہ چیئرمنٹ بھی رہ چکے ہیں انہوں نے اس بل کو جب سائن کیا تو آپ یہ سوچ لیں کہ ہم نے کیا پریسیڈنٹ کریئٹ کیا ہے یہ بل کے ساتھ مجھے میں آج اتنا شرمندہ تھا سینٹ میں کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کہوں کہ چیئرمنٹ سینٹ آج بیٹھ کے ساری سینٹ کو جھوٹ بول رہے تھے اور وہ جھوٹ ساری سینٹ سن رہی تھی اور جن لوگوں سے میمبر سے بیچاروں سے یہ بل سائن کر آیا انہوں نے بل ان کو بل تک نہیں دکھایا گیا ان کو بیچاروں کو صرف یہ کہا گیا کہ آپ کو جو ہے وہ بہتر فیسیلٹیز دی جائیں گی آپ کو بہتر تنخواہیں دی جائیں گی اور ان کے لیے کچھ بھی نہیں تھا اس بل میں یہ بل صرف چیئرمنٹ سینٹ پریویس چیئرمنٹ سینٹ اور پریزنٹ چیئرمنٹ سینٹ کے لیے یہ بل لایا گیا تھا جو کسی نے پڑا نہیں اور سائن کر کے دو منٹ میں یہ بل پاس کر دیا گیا اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا ڈیزاسٹر سینٹ میں میں نے کبھی نہیں دیکھا اس سے پہلے بھی دو دفعہ ایک دفعہ جب میں ڈپٹی چیئرمنٹ تھا تو ایک بل لایا گیا ایک چیئرمنٹ سینٹ کی تنخواہ بڑھانے کے لیے اور ڈپٹی چیئرمنٹ کی تنخواہ وہ بھی میرے سے چھپا کے جب مجھے پتا چلا تو میں ہاؤس میں گیا اور میں نے کہا جی میں نے تو یہ بل سپورٹ ہی نہیں کیا نہ میں نے اپروف کیا ہے میری تنخواہ کیسے بڑھ سکتی ہے جب تک میں نہ بولوں اور وہ بل ریجیکٹ ہوا میرے کہنے پہ اور اس کا بھی میں نے آج ذکر کیا اپنی سپیچ میں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں جس وقت پاکستان گزر رہا ہے اور لٹرلی سینٹ ہماری پارلمنٹ ہماری کرزوں پہ چل رہی ہے ان حالات میں جب آپ اس قسم کا بل لاتے ہیں اور یہ دکھاتے ہیں لوگوں کو کہ we give a damn about this the people of پاکستان we give a damn about this country ہمیں تو اپنی جیبیں بھرنی ہیں اپنے خاندانوں کو سنبھالنا ہے اپنی پوزیشن کو سنبھالنا ہے تو میں آج خود بڑا شرمندہ ہوں آپ کے شو پہ یہ آکے اور یہ admit کرتے کے لیے کہ میں آج شرمندہ ہوں being a senator بہت بہت اچھی بات کر رہے ہیں کم از کم کوئی تو وہ بات کر رہا ہے جو پاکستان کے عوام کی دل کی بات ہے i really appreciate یہ فرمائیے گا کہ آپ خیر سینٹر صادق سنجرانی سے تو آپ کیا کہتے ہیں انہوں نے تو اپنی یہ مینیفیکچرر ہیں اس مصیبت کے لیکن آپ نے سینٹر رضا ربانی سینٹر فاروق نائک جو کہ آپ کے کالیگ ہیں اور خاص طور پر رضا ربانی صاحب تو بڑا علم اٹھاتے ہیں constitution اور ان تمام چیزوں کی علمداری کرتے ہیں ان سے آپ نے کہا کہ سینٹر صاحب یہ کیا کر رہے ہیں یہ کیوں اس وقت اس طرح کی approval آپ کر رہے ہیں سینٹر رضا ربانی سینٹر فاروق نائک actually کامران صاحب مجھے time نہیں مل سکا میں خود busy تھا actually budget کے اندر اور finance committee کے اندر اور میں کیونکہ committee ہماری صبح سے لے کے شام تک چلتی تھی تو میں house میں جا نہیں سکا تو میرے آج پہلا دن تھا کہ میں آج سینٹ میں گیا اور مجھے یہ پتا چلا کہ دو دن پہلے یہ bill پاس ہوا ہے اور میں نے جا کے آج اپنی observations دیں اور میں نے یہی کہا کہ آپ اتنا بڑا disaster نہ کریں اس سینٹ کو بدنام نہ کریں اور ان سے ابھی میری بات نہیں ہوئی بٹ میں ان کو ضرور یہ message convey کروں گا کہ آپ نے اگر یہ کیا ہے تو بڑا غلط کیا ہے اور آپ نے سینٹ کو بھی ڈیگریڈ کیا ہے اور ہم سینٹرز کو بھی ڈیگریڈ کیا ہے بہت بڑی بات ہے جی آپ کی پارٹی کے دو سینٹرز سابق چیئرمن سینٹر رضا ربانی اور سینٹر فاروق نائک اس کے بڑے beneficiaries ہیں اور آپ اس طرح سے ان کو اس بات کی اپنی آپ بات کر رہے ہیں یہ بڑی 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 زبردست بات ہے اور I hope کہ چیئرمن بلاول بھٹو اور عاصف زداری صاحب آپ کو اس معاملے پہ support بھی کریں گے چلے آگے پڑھتے ہیں ملکی معاشی صورتحال جس کی وجہ سے ہمیں یہ شدید اعتراض ہو رہا ہے یہ budget جو آیا ہے جی across the board سلیم آنڈویوالی صاحب آپ خود finance minister رہیں آپ اس کو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں across the board reject ہوا ہے مطلب یہ نہیں ہے کہ political level پہ experts ہو multilateral agencies ہو IMF hope اور عام جو پاکستانی جو economy کو سمجھتے ہیں اور اس کے بعد یہ ہر شخص کا یہ کہنا ہے کہ یہ non serious budget ہے ابھی آپ نے اس کو approve بھی کرنا ہے آپ کی party نے سر وہ تو دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کامران صاحب budget کو کیا reject کرنا ہے budget میں کچھ ہے ہی نہیں عام آدمی کے لیے budget میں کوئی relief ہی نہیں ہے کسی کے لیے یہ تو budget آپ یہ سمجھ لیں کہ ہم نے budget بنایا ہے for the sake of making budget اور اس میں کوئی budget میں کسی قسم کا کوئی ہم نے نہ کوئی عام آدمی کے لیے کسی قسم کی کوئی subsidy رکھی کوئی کسی طریقے سے اس کو کوئی benefit پہنچانے کے لیے کوئی scheme لائے کچھ بھی نہیں حالانکہ آپ نے ابھی مجھے speeches سنوائیں بلاول بٹو صاحب کی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی flood کے پیسے نہیں رکھے آپ دیکھیں جو لوگ بیچارے رول گئے تباہ ہو گئے برباد ہو گئے جن کے لیے ہم ساری دنیا گھومیں یو این سیکٹری جنرل کو یہاں بلایا ان کو لے کے پرائیم منسٹر گھومیں ہم ان کو بھول گئے تو آپ مطلب یو کین امیجن کہ کتنا بڑا ڈیزاسٹر تھا کہ آپ flood کے لیے آپ نے پوری دنیا کے ساتھ engagement کی chairman بلاول بھٹو زدداری ساری دنیا گھومیں appealing to the people to help پاکستان اور وہ flood کا ذکر ہی نہیں ہے پورے بجٹ میں تو یہ ساری چیزیں are very disturbing in the بجٹ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بجٹ is only given for the sake of بجٹ اس میں کچھ بھی نہیں ہے لیکن چلے وہ کچھ بھی نہ ہو مگر مانویالا صاحب اصل problem یہ ہے کہ ہمارا IMF program نہیں ہوا ہمارا 9th review نہیں ہوا ہم بہت precarious situation on the brink ہے ہماری economy default کے touch and go ہماری situation ہے اس میں IMF program نہیں ہوا بلکہ بجٹ کے ایک دن بعد ڈار صاحب نے IMF کو وہ سنائی انہوں نے کہا پاکستان کی بیشت کا بیڑا غرق کر دیا IMF نے از از جو بھی پاکستان کی اس وقت تباہی معاشی IMF اس کا ذمہ دار ہے اور اب IMF کا ہونا بھی ناممکن ہے ظاہرے کہ کوئی چیز ایسی ایجنڈے پہ نہیں IMF جس نائن review ہو سکے اس کا مطلب یہ کہ بی آر ہیڈنگ ایک disaster ہی ہے نا بالکل سر it is a disaster اور IMF کا review نہیں ہوا بٹ مجھے جو کچھ finance ministry کے لوگوں نے یہ کہا ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ 30 سے پہلے وہ review ہو جائے جس کی مجھے امید نہیں ہے مگر اگر ہو جاتا تو it will help پاکستان اگر نہیں ہوتا تو ہماری مشکلات اور بڑھیں گی اور آگے مہینے جو آنے والے ہیں جب تک کہ نئی گورنمنٹ نہیں آتی پاکستان will face a bigger crisis تو یہ بتائیے کہ آپ bigger crisis کہہ رہے ہیں جو تمام economist ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آج بلومبرگ نے پھر کہا ہے موڈیز کہہ رہا ہے تمام دنیا کی جو ایجنسی کہہ رہی ہیں دنیا کے جتنے ایکسپرٹ سے وہ سب کہہ رہے ہیں کہ default تو ہمارا اگر ایم ایف ریویو نہیں ہوتا ہے تو ہم default کے سارے اور آنے والی حکومت کے لیے جو بھی election ہوگا اس کے بعد حکومت آئی اس کے لیے تو بہت قیامت کا سما ہوگا اگر یہی صورت حال رہی کیونکہ اگر default ہوگیا تو بہت مشکل ہوگی نا بالکل اگر default ہوگیا تو آنے والی حکومت کے لیے بہت بڑا challenge ہے اور اس کو سنبھالتے سنبھالتے ہی سالوں لگ جائیں گے جیسے اس گورنمنٹ کو جب انہوں نے take over کیا تو ان سے آج تک situation سنبھلی سال گزر گیا ڈیڑھ سال گزر گیا مطلب آج تک situation سنبھل نہیں سکی تو اگر ہم default کر گئے تو آنے والی گورنمنٹ کے لیے کیا کس قسم کا challenge ہوگا وہ بچارے تو جس کو کہتے ہیں they will face a challenge they have never faced before in their light تو مانویال صاحب آپ key advisor ہے زرداری صاحب کے on economy اور یہ business issues آپ نے ان کو brief کیا کیونکہ یہ out of question نہیں ہے کہ آئندہ جو حکومت بنے کوئی coalition government بنے اس میں prime minister عاصف زرداری صاحب ہو یا بلال صاحب ہو آپ نے بتایا کہ اگر یہی صورتحال رہی رہے ہم ساتھ بھی گئے پرائم منسٹر سے ملنے کے لیے ان کو بتانے کے لیے کہ یہ یہ چیزیں آپ کریں تاکہ ہماری economic situation بہتر ہو بجائے خراب ہونے کے مگر اب بعض چیزیں ہیں آپ advise کر سکتے ہیں اور تو آپ کچھ نہیں کر سکتے مگر he is let me tell you he is well aware of the challenges that we are going to face and we are facing in Pakistan we are facing مگر overall جی یہ جو پچھلے 8-9 مہینے دار صاحب کے رہے ہیں اگر آپ دیکھیں پاکستان کا newspapers دیکھیں columns دیکھیں economy پہ international think tank سے ان کا دیکھیں دار صاحب کا tenure رہا ہے اس پر تو بہت سویر اس کی condemnation ہے اس کی criticism ہے اور ظاہر ہے کہ اس حکومت پہ اس کا fallout ہے وہ آپ لوگ کو politically بھی تو اٹھانا پڑھ رہا ہے کیونکہ بعض ایسی چیزیں جس دار صاحب کو براہ راست ذمہ دار قرار دیا جا رہا ہے آپ نے ڈان کا editorial دیکھا ہوگا اس پہ دار disaster کے حوالے سے پورا اس پہ تحریر ہے معاملہ دیکھیں جی یہ تو اب میں اس پہ کیا کہوں گا یہ تو دیکھیں جب مفتی اسمائل صاحب گئے اور ڈار صاحب آئے اور مفتی اسمائل صاحب نے جیسے ان کا کرٹیسزم شروع کیا اسی سے میٹر کلیر ہو گیا تھا کہ بجٹ پروسس میں دار صاحب سے میری باتشیت ہوتی رہی اور میں ان کو سمجھاتا رہا جو چیزیں ہیں جو چیزیں آپ کر سکتے ہیں تو گیو ریلیف تو پیپل تو ایسا نہیں ہے مگر یہ ہمیں بھی نقصان پہنچا بہت بہت شکریہ سلیم آنڈوی والا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے کمر شبر ایک اس کے بعد یہی چیئرمن سینٹ کا تاہیات ایاشی کا بل جو کل سینٹ نے منظور کیا منظور کرنے والوں میں سابق چیئرمن سینٹ رضا ربانی بھی شامل تھے اس دور میں جب پاکستان شدید معاشی افتلا میں گزر رہا ہے چیئرمن سینٹ کا یہ تاہیات ایاشی بل اس پر پاتھ کریں گے چھوڑے سے وقت کے بات